یہ دیکھیں دوستوں آج میں نے بنایا ہے یہ لا جواب بٹر چکن اور اس کو بنانا باقی سبھی ریسپی سے بہت ہی آسان ہے تو چلیے فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں کہ کیسے آسانی سے گھر پر ہم بزار جیسا بٹر چکن بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے چکن کو مہرینیٹ کریں گے اس کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے نمک ریڈ چلی پاودر کرڈ اور گرم مسالہ اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے ساتھ میں اس میں ایڈ کیجئے دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور اسے اچھے سے مکس کر لیجئے تو یہ ہمارا چکن اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب اسے ہمیں رکھنا ہے مہرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں لگ بک پندرہ منٹ تک تو جب تک ہمارا چکن مہرینیٹ ہو رہا ہے ہم تیار کرتے ہیں اپنے بٹر چکن کی چٹ پٹی سی گریوی سب سے پہلے ایک پین میں ہم ڈالیں گے دھیر سارا بٹر اب ہی بٹر چکن بنا رہے ہیں تو بٹر تو ڈال نہیں ہے اس میں ڈال لیئے تیج پتے ہری الائچی لاؤنگ بڑی الائچی اور ایک چھوٹا دالچینی کا ٹکڑا اب اس میں ایڈ کریے ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاز اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایڈ کریے پانسو گرام تمہتر پندرہ سے بیس کاجو کے پیس نمک پانی کشمیری ریڈ چلی پاودر گرم مسالہ بٹر اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ڈال لیئے ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ اور اسے اچھے سے مکس کر لیجے اب ان سبھی چیزوں کو ہمیں ہائی ٹیمپریچر پہ دس منٹ تک بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو کر دیتے ہم اس کا لیڈ بن اور اس کو دس منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں بوائل ہونے کے لیے تو لیے دوستو ہمارے ٹیمٹر اور پیاز اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں تو گیس کو کرتے ہیں بن اور اب ہمیں اسے اچھے سے گرائن کر کے اس کا ایک سمودھ پیسٹ بنا لینا ہے تو یہ ہمارا پیسٹ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ہمیں اچھے سے ایک سٹرینر کے ہیلپ سے چھان لینا ہے دیکھیں دیکھیں دوستو ہم نے اپنے گریوی کو چھان لیا ہے اور اینڈ میں ہمارا پر رہ جاتے ہیں ٹیمٹر کے چھلکے اور کچھ بیج جسے ہم الگ کر دیتے ہیں اور جو ہماری گریوی ہے وہ بلکل سمودھ تیار ہو چکی ہے جیسے ہی اس کا نام ہی دوستو بٹر چکن ہے تو بٹر کا مطلب تو بلکل ویلوٹی سمودھ گریوی تو دوستو ہماری گریوی تو ہو چکی ہے ریڈی اب تیار کرتے ہیں اپنے چکن کو تو پین میں آئل لے کے اس کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں اور ہمارے چکن کو اچھے سے کوک کر لیتے ہیں دوستو ریسٹرون میں جب بھی ہم پٹر چکن کھاتے ہیں تو اس میں تندوری چکن ڈالا جاتا ہے تو ہم نے اپنے چکن کو سموکی فلیور دینے کے لیے ایک کول کو جلا کر اس پر گھی ڈال کر چکن کے ساتھ پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جس سے چکن کے اندر سموکی فلیور آ جائے گا تو لے دوستو ہمارا جو چکن ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو جس پین میں ہم نے اپنی گریوی تیار کی تھی اسی میں ڈالیں گے ہم سب سے پہلے بٹر اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی گریوی کو جو ابھی ہم نے بلکل سموکھ گرائن پیسٹ بنایا ہے اس کا تو اس کو بھی ڈال لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس میں ایڈ کر لیں گے اپنے چکن کو جو ابھی ابھی ہم نے کک کیا ہے ساتھی ساتھ دوستو اس میں ایڈ کریے ہاف ٹی سپون شگر اور ایک چھوٹی کٹی ہوئی ہری میرچ اور ساتھ میں ہی ڈالیں گے اس میں ہم کسوری میتھی بھی اور بس اب ہمیں کچھ نہیں کرنا دوستو بس اسے اچھے سے ڈھک کر ہمیں چار سے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے کوک ہونے کے لیے اور اپنا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بٹر چکن ریڈی ہو جائے گا تو یہ لی دوستو تیار ہو گیا ہمارا لا جواب بٹر چکن آپ بھی ٹرائی کریے اور ایم شور کہ آپ کا بٹر چکن بھی بہت ہی سوادشت بنے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریے گا ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے جس سے کی اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے گی اور فیس بک اور ٹوٹر پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد نلوں گا تب تک کے لیے بائی بائی